اسلامی ملک کو خاص مانے جانے والے سعودی عرب میں بدلاؤں کی بیار تیز ہوتی جا رہی ہے جس دیش میں محلاؤں پر سختی کا الزام رہا ہے وہاں بڑے پیمانے پر محلاؤں کو روزگار دے کر خود مختاری کی راہ دکھائی جا رہی ہے آدھونک دور کی ضرورتوں کے حساب سے پرشکشن اور کام ملنے سے محلاؤں کا اتصاہ بھی بڑھا ہوا ہے اس کڑی میں تازہ خبر یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بے حد اہم مسجد الحرم اور مسجد نبوی کی حفاظت اور خدمت کے لیے سعودی عرب نے چھے سو محلہ کرمیوں کو پرشکشت کیا ہے عرب نیوز کے نصار سعودی عرب نے اس سلسلے میں جانکاری سارجنک کی کہ اس نے مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں خدمت اور حفاظت کے لیے سیکڑوں محلہ کرمیوں کو شکشت کیا ہے جن میں سے 310 محلاؤں کو وکاس ماملوں کے اپادیاکش الانود الابود دورہ انوبندیت ایجنسی کے ذریعے سیوائیں دے گی اس کے علاوہ نورہ ال تھبیوی دورہ نردیشت محلہ ویگیانک بودھک اور مارکدرشن ماملوں کی ایجنسی کے ذریعے لدبھک دو سو محلاؤں کو روزکار دیا گیا ہے پویتر مسجدوں کی جنرل پریسیڈنسی کی ایک وکپتی کے نصار شیش پرشکشت محلائیں محلہ پرشاسنک اور سیوہ ماملوں کی ایجنسی کمیلیا ال دادی کے مادھیم سے سیوہ دیں گی یہاں بتا دیے کچھ مہینے پہلے سعودی عرب نے مکہ کی گرینڈ مسجد مسجد الہرم میں محلہ تیرتھی آتھنیوں اور پررٹکوں کی ساہتہ کے لیے کئی محلاؤں کو سرکشا کرمی بطور ڈیوٹی پر لگایا تھا عرب نیوز نے سعودی پریس ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں پویتر مسجدوں کے ماملوں کی جنرل پریسیڈنسی نے اپنے کئی ویوہاگوں میں لگ بھگ پندرہ سو محلاؤں کو محلہ سیوہ پرٹکوں یعنی ایس پی اے کو کام پر رکھا ہے